ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز آن لائن چکشہ دی گئی تو اب زیادہ معاملے بڑھ رہے ہیں تو پھر پرکشائیں کیوں آن لائن نہیں کروائی جا رہی ہیں ایک طرف تو کورونا کے معاملے تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف لوگ کوویڈ نیاموں کی جم کر دھجیاں اڑا رہے ہیں نیجی بس سنچالک نیاموں کی عویل نہ کر رہے ہیں بسوں میں سواریوں کو ٹھوس ٹھوس کر بھرا جا رہا ہے اب ایسے میں سوال اٹنا لازمی ہے کہ کورونا کے بڑھتے معاملوں کا اصل معنی میں ذمہ مدار کون ہے اور اسی لیے اب آپ اس منج کے ذریعے جڑ کر کے اپنی باتوں کو ساجہ کر سکتے ہیں لگاتار ٹی وی سکرین پر نمبر فلیش ہو رہے ہیں فور لائنز کھل چکی ہیں آپ سیدھے اس منج کے ساتھ جڑ سکتے ہیں دیکھیں اس سمیں ہم سنجے چوک پر اور میں دکھا دوں کہ یہ دیکھیں یو پی کی بس ہے یو پی ستائیس ایٹی اکسٹ ایک ایوان دیکھیں اب یہ جہاں کے لیے بھی جا رہی ہے آسما سواری دیکھیں کتنے لوگ ماسک لگا رہے ہیں کتنے لوگوں نے دیکھا ہے اور میں آپ کو بس کا مہینہ کرواؤں گا اب یہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں بریلی بریلی جا رہے ہیں ماسک کہاں ہیں آپ کا کوئی ٹیسٹ کروا ہے آپ نے نہیں میں بس کے اندر بھی لے کے چلوں گا یہ دیکھیں ڈرائیور صاحب ڈرائیور صاحب کیا نام ہے آپ کو رہے ہیں آپ نے اس طریقے سے بھرکا ہے کوئی ماسک نہیں ہے کہ رہے ہیں ماسک بھی لیے کچھ نہیں ہے ایک میں کہوں گا ایک وقت کیمروین کو کے دیکھیں اس بس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کہیں بھی جو ہے ماسک نہیں ہے اور جس طریقے سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس طریقے سے یہ پرائیویٹ جو بس ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پرائیویٹ بس پھول بھری ہوئی ہے آپ نے خود ماسک لگا رہا ہے کہ ان کو کیوں نہیں بول رہے ماسک کے لیے اب کئی بار بول نہیں ہے پتلو کیوں یہ تو جیلا اپائیو کے بھی اورڈر ہے بینا ماسک آپ لے جانی سکتے کہیں جانی سکتے دیکھیں لیکن کوئی بھی سواری جو ہے یہ دیکھیں جو جتنی بھی آ رہی ہے ڈرہا ماسک اللہ اپنے اپنے کم سے کم یار کوئی کسی کے پاس کرونا کا ٹیسٹ ہے اگر کوئی اپنے لوگوں نے ٹیسٹ کرویا کسی نے نہیں کرویا اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پرائیویٹ بس ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ جس طریقے سے کرونا کے کیس بھی بڑھتے جا رہے ہیں تو کئی نہ کئی مزدوروں کے اندر یہ بھی سامنے آ رہا ہے نکل کے کہ کئی نہ کئی لوگ ڈاؤن نہ لگ جائے اسی کو لے کر اس طریقے کی بسیں جو ہیں آپ دیکھئے اس طریقے کی بسیں جو ہیں لگاتار بھر بھر کے پانی پت سے جا رہی ہیں اور سب سے بڑی بات کسی کا بھی کرونا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا نہ ہی کسی کے پاس جو ہیں آدھے لوگوں کے پاس ماسک نہیں ہے اور لگاتار جو ہیں میں کہوں گا یہ مزدور لوگ جو ہیں یہ پلائن کر رہے ہیں اور آپ اندازہ لگا لیجئے بس کس طریقے سے بھری ہوئے ہمارا دکھانے کا عدیش یہی ہے کہ لوگ بھاگوں میں اس طریقے کے رورل فیلایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ ڈاؤن لگے گا لیکن لوگ ڈاؤن کے بارے میں ابھی کوئی بھی سرکاری پسٹی نہیں ہے لیکن کوویڈ کو لے کر پوری طریقے سے کوویڈ گائیڈ لائن کا پالن نہیں کیا جا رہا اور کہیں نہ کہیں یہ لوگ جو ہیں کرونا سنکرمیت بھی ہو سکتے ہیں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جتیندر شرما حریانہ نیوز پانی پت تو یہ جتیندر شرما کی گراؤنڈ ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے جس کے ذریعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الگ الگ بس ٹینڈ ریلوے سٹیشن اور تمام دوسری جگہوں پر کتنا نیموں کا پالن ہو پا رہا ہے اور اسی لیے ہم بار بار سوال اٹھا رہے ہیں کہ کرونا کے بڑھتے معاملوں کو لے کر کے سرکار نے اگر آدیش دے دیے ہیں تو اس کے بعد نیموں کا کتنا پالن ہو رہا ہے یہ اب عدکاریوں کو پرشاستنک لوگوں کو سنشت کرنا ہوگا اور پرکشا ہونی چاہیے آن لائن ہونی چاہیے آف لائن ہونی چاہیے اس کو لے کر کے بھی آپ چھوڑ کر کے بتا سکتے ہیں اور خاص کر کے جو یوت ہیں جو یوہ ورک ہیں اور جو سکولوں کے اندر پڑھنے والے بچے ہیں جن کے اب بورٹ کے اقسام بھی ہیں تو ایسے میں اب پرکشائیں آئیوجت ہو رہی ہیں تو اب آف لائن پرکشاؤں کا اس میں اوچتہ کتنا ہے کتنا صحیح آف لائن پرکشائیں ہیں یا پھر ان کو کنورٹ کر آن لائن مادھیم سے پرکشائیں آئیوجت ہونی چاہیے آپ بیوانی سے سپیچ ہمارے ساتھ کالر بی کے آدب کارکرم میں جڑ چکے ہیں بی کے آدب کی بہت سواگت ہے آپ کا آج کس خارکرم میں لیکن برتے سنکرمنٹ کو لے کر کے خطرہ جب نظر آ رہا ہے کیا آپ کو اس پر نظر آتا ہے سختی جو برتی جا رہی ہے لیکن بس ٹینڈ ہو ریلوی سٹیشن ہو ان جگہوں پر نیموں کی افیلنا بھی ہو رہی ہے بہت بہت سادواد جی آپ کو اور آپ کی پوری حریانہ نیوز دیم پریوار کو ہماری نازہ بابا پونا بہت بہت ہار دیکھ بڑھائی جی بہت شکریہ ساتھ جی نوراتر والے مہیا ریشل پوتری تابی پوری حریانہ نیوز ٹیم کو اور شروطاؤں کو ماتا جی کاثرواد کے روپ میں پرابتو شبی کو منگل میں یہ ہو نوراتر تو آج آج بڑھتے سنکرمنٹ کو لے کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں بھیکی آدب جی ہم سب سے پہلے تھا ہماری شمیتی کی طرف سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کرونا کے جو معاملے بڑھ رہے ہیں ایک تو سرکار اور پرشاسن سے ترنت پربھاو سے پورت ویڈ ایکشن لینا چاہیے شیشی ٹی وی کیمرے جہاں بھی ساؤزنی زگہ ہیں وہ لگانے چاہیے اور جہاں بھی دھیڑی دھاڑی والے علاقے ہوتے ہیں ان کو ان کی جمعواری سرکار کی اور پرشاسن کی جمعواری ہوتی ہے اور پرشاسن کی سرکار کی جمعواری ہونے کے بعد جواب دہیتے نہیں ہو پا رہی علیکاری لاچار ہیں لٹی پہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بھیڑ سامنے سے گزرتی رہتی ہے نہ کسی کے ماسک ہوتا ہے نہ کوئی دوگج کی دوری کا پالن ہوتا ہے یہ مطلب ستر سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں تو کہیں کہیں ہم شمیتی کی طرف سے ریکویسٹ ہے یہ جو میڑکر بھی نے جو سویدھان بنایا تھا اس کے اوپر پونر ویچار کرنا چاہیے ہماری شمیتی سے انوروز کرتی ہے ہماری شمیتی کہ جنتہ سے ایک بار رہے لے جن جو سواسوں کو جنتہ ہے ایک بار سوزاؤ لیے جائیں دوبارہ کیا یہ سویدھان جو ہنش میں تبدیلی کیا جائے ہماری شمیتی سب سے تنسری گنش کرتی ہے کیونکہ ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں وہاں کوئی بھی سرکاری کرمچاری ہو کشی پرکار کا ہو جنتہ جو ہرنا کوئی چھیڑ بیکنی ہے بیڑی بھیڑ ہوتی ہے GUY پیڑی ہوتی ہے تو بیڑی بھیڑ ہوتی ہے ریلوی سٹیسن ہوتی ہے تو بیڑی بھیڑ ہوتی ہے کمکہ سنارہragtہ اigo یشتا کوئی علاز نہیں ہے ہر زیادہ مطلب بھیڑی بھیڑی جو کرونا کے معاملے ہمارے ہیں سب کو بتا ہے کہ اتنی گھاتک بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور اسی لئے بار بار کہا جا رہا ہے کہ سابدانی بڑے قدم اٹھانا آج کے سامنے میں بہت حد تک ضروری ہو چکا ہے کہہ بہت شکریہ بکی عدب جی آپ جڑے ہمارے ساتھ آپ نے اس کارکرم کے ذریعے اس منج کے ذریعے اپنی باتیں ساجہ کی ہیں لیکن پرکشاہوں کو لے کر کے بھی اس پر بھی آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں لیکن وہیں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تصویروں کے ذریعے آپ دیکھیں کہ بس ٹینڈ پر جو بسز ہیں اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہیں وہاں پر نیموں کا کتنا پالان ہو رہا ہے اگر آوضہ ہی آپ بھی کرتے ہیں آپ بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا نیموں کا پالان پبلک ٹرانسپورٹ میں ہوتا ہے بسوں میں ہوتا ہے آٹوز میں ہوتا ہے وہاں پر کتنی پالنا ہوتی ہے تو یہ آپ سبی چیزیں اس منج کے ساتھ جڑ کر کے بتا سکتے ہیں اور لاپروہی سے کورونا کو اگر ہنانے کی سوچا جا رہا ہے لاپروہی کے ذریعے تو کورونا کا سنکرمڑا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور عام لوگ آخر لاپروہی کیوں بڑھت رہے ہیں یہ ایسی بار بار سوال اٹھ رہے ہیں اور آخر بڑھتے معاملوں کے لیے ذمہ دار کس کو مانا جائے وہیں ساتھی ساتھ کورونا کے گراف نے ایک بار پھر سے جو تیزی ہے وہ دکھانے شروع کر دی ہے اور سپیچ ہریانہ ودیال شکشہ بوٹ نے سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری کے پرکشائیں آف لائن کروانے کی تیاری کر لی ہے جس پر ابی بھاوکو نے اپنا اعتراض ظاہر کیا ہے آف لائن پرکشائوں کی مانگ جو ہے وہ اس دوران جب آف لائن پرکشائیں اس دوران کی گئی ہیں تو آن لائن پرکشائیں کروانے کی مانگ کی جا رہی ہے ستپال اگلی کالر حسار سے امرساتھ کارکرم میں جوٹ چکے ہیں ستپال جی بہت سواغت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں سر یہ پرکشائیں تو جیسے تیسے ہو رہی ہیں ہم ہلو جی جی بتائیے ستپال جی آف لائن ہو جائے تو آن لائن ہو جائے یہ سکول کیوں بھاکت ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے ہاں ٹھیک ہے جی تو میرا پرسن یہ ہے سر یہ آف لائن آن لائن تو پرکشائیں جب لی جائیں گی جب بچوں کو ایڈیوکیشن ہوگا یہ سکول بند کر دے یہ کولیج بند کر رکھے ہیں ہاں تو میرا سوال یہ ہے جی یہ کیوں بند کرتے ہیں یہ ریلیاں بند کرو سرکار ریلیاں بند کرو اپنی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ستپال جی آپ جوڑے ہمارے ساتھ تھا تو یہ ستپال جو کی کولر ہمارے ساتھ کاریکٹر میں جڑے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عام لوگوں کے اوپر بہت ساری روک لگائی جا رہی ہیں تو راجنیتاؤں کے اوپر یہ روک کیوں نہیں لگائی جا رہی ہے ریلیوں پر روک کیوں نہیں لگ رہی ہے راجنیتک منچوں پر ہونے والی بھیڑوں پر روک کیوں نہیں لگ رہی ہے یہ صرف عام جنتہ کے اوپر ہی اگر سختی بھرے قدم اٹھائے جائیں تو یہ کتنا صحیح ہے کتنا جائز ہے قانون سبھی کے لئے برابر ہیں نیم سبھی کے لئے ایک ہیں تو کیوں نہیں ایک روپ میں سمان روپ میں ایکشن کسی بھی نیم کو لے کر کے لیا جاتا ہے اور جب عام لوگوں کے چلان بھی کاتے جاتے ہیں عام لوگوں کے اوپر سختی بھی برتی جاتی ہے تو نیتاؤں کے اوپر کتنی سختی بات یہ بھی ہے لیکن آج ہم دو اور مہتپونڈ وش ہے جو کی ایک تو اگزامز کو لے کر کے ہم بات کر رہے ہیں اور عبی بھاوکو کے من میں اس بات کو لے کر کے ایک بڑی چنتہ ہے گروگرام سے رام ہمارے ساتھ اگلے کالر کارکر میں جڑ چکے ہیں رام بہت سوگت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں سبینجی جی نمشکار نمشکار جی بتائیے سبینجی جی بھی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کسی کی نمدہ نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پرائیویٹ بسیں ہی نہیں سرکاری بسیں بھی اسی طرح بھر کے جا رہی ہیں کوئی مطلب ہے اور ماسک نہیں ہے اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ماسک جو ہے صحت کے لیے پر دوسر کے لیے لیکن اس کے پیچھے کارن کیا ہے جس چیز کو دھونڈ نہیں رہے ہیں انسان جو ہے نا مرتو کا بہت ہی بھائی مطلب ایک تم مطلب در جاتا ہے اسی سال کا کہتا تھا بس مجھے جندگی نہیں جنی لیکن وہ بھی نہیں مرنا چاہتا اب آ جاتی ہے کہ ہمارے درسک بھی کہتے ہیں کہ ستر سال سے وہاں سے چندیرہ سے دلی سے چلا سبیندو جی جب وہاں سے چلا پھر وہاں کے نیچے گر جاتے پرساسن پرساسن کس کا ہے جب سال کے آپ پرساسن ہیں اپنی گھا تک بیماری کا بتائی جاری ہے اپنی بتانے کے بعد آپ کرفو بھی لگوا رہے ہو لاؤگ ڈان بھی کر رہے ہو اور تو اس کے بعد وہی جو مطلب پرچار کر رہا ہے اور وہی جو مطلب ہے کہ لاغو کر رہا ہے وہی اتنی بڑی بڑی ریس کر رہا ہے تو اس کو پر جمعوار کون ہیں جنگ تک اوپر بیچاری کو پر کیوں تھوپا جا رہا ہے مین چیز جو ہے راجہ ہے راجہ ہی مطلب ہے کہ بالن نہیں کر رہا اس کے بارے میں یہ جنتہ بولتی نہیں اور یہ درسک بولتے نہیں اور صرف ستر سال کوئی رونہ رہت ہے اب ستر سال تو سانسی کب تک نہیں مطلب ہے کہ اس کی ٹوٹے گی اور کب تک ختم ہوگی سانسی اب آپ کا اس سال کا ہے اس سات سال کا جواب دو جنتہ مانگے گی ہزار کتاب اور آپ میواد میں چلے جاؤ وہاں کوئی کرونا نہیں ہے قبلیقوں کو آپ نے جیل میں ڈالا تھا ان میں کوئی مرہ نہیں کوئی کرونا نہیں آیا ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور یہ کرونا ہی ایسے لوگوں کا ہے جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں ان کے لئے کرونا ہے عام جنتہ کے لئے کرونا ہے بھی نہیں اور یہ میں نے ایک دن آپ سے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا بڑے بڑے پرائیویٹ ہسپیٹروں پر بورڈ لگ جائیں گے کرونا فری چیک اور وہ بورڈ لگ چکے ہیں اور فری ہو رہے ہیں اسی طرح یہ جنتہ اگلے سال سے خود دوہ خود اس کو مطلب کرونا کو بھگا دے گی اور خود نفتے گی یہ موہدی بغیرہ کوئی نہیں ملتا ہیں گے یہ ان کو سرک پرسی چاہیے اور دیس کو لوٹنا اگرنے والا بہت شکریہ رام جڑے ہمارے ساتھ اور الگ الگ باتیں ہیں سبھی کے اپنی الگ سجھاو بھی ہیں بہت ساری الگ الگ سبھی کی سوچ ہے تو اسی لئے سبھی کے اپنے اپنے ترک بھی ہیں تو یہاں رام ہمارے ساتھ کروک رام سے کالر چھوڑے جنہوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں لیکن آپ بھی اس وشے پر اپنی باتیں رکھ سکتے ہیں سکولوں کو اگر بند کر دیا گیا ہے پہلی سے آٹھوی تک ایک اکشاؤں کو اب روک دیا گیا ہے تو ایسے میں ایک اور بڑا قدم یہ بھی اٹھایا گیا کہ ہریانہ کے اندر اب رات کو نو بجے سے لے کر کے سبح پانچ بجے تک نائٹ کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے تو اس نائٹ کرفیو سے کتنا اثر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پربحاف کتنا پڑ رہا ہے اور کتنا اس نائٹ کرفیو کو لے کر کے لوگوں کو جانکاری ہے اور کتنا لوگ پالن کر رہے ہیں ان نیموں کا کتنا پالن ہو پا رہا ہے یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اور کیا آپ بھی چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہیں آپ بھی بہتر طریقے سے سمجھتے ہوں گے نو بجے کے بعد کیا نائٹ کرفیو کا اثر دیکھنے کو ملا آپ کے علاقے میں اگر ایسا پربحاف رہا ہے تو اس منچ کے ذریعے جھڑ کر کے آپ بتا سکتے ہیں اس کا کس روپ میں پربحاف دیکھنے کو ملا اور کئی جگہ ایسی بھی تھی جہاں پر لوگوں کو جانکاری نہیں تھی تو اسی لیے لوگوں کو جاگروک کیا کیا اگلے کالر روحیت ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے روحیت بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں ہاں جی نمشکار جی نمشکار جی بتائیے جی آپ مرطا ہے اپ لائن آن لائن میرے ساتھ جب جو دس میر بار بھی پریق سینس آر میں تھی یا تو پوسپون ہو یا پھر کینسل ہو یا پھر آن لائن ہو یہ تین میں سے ایک ایک وقلب چننا کیونکہ جان ہے تو جان ہے پہلے ہلتھ جروری اگر بچہ ہی جندا نہیں رہے گا تو پڑے گا کیا جب اب جروری ہری بچے گمینٹی جہاڈا ہے ہری بچہ سوست ہو جاتی ہے تو اس کی جنمیداری پڑے گا اور پھر وہ آگے کیسے پیپر جیتھ ہوئے پاتے ہیں پھر کیا پیپر رہے گی اور کیا جنگ جنگ رہے گی اور کیا اس کے ماں باپ پر گجرے گی یہ ایک سوچنے والا ہر بارہ لاکھ بچے تو بار میگے اور بیس لاکھ بچے دس میگے چاریس لاکھ بچے پیپر دیں گے جنگ جنگ نہیں ہے ہر بچے کی ہلتھ پڑی آگی تو اسے بچے سے پیپر کینسل پوسپونیا آن لائن ہونے چیئے چیئے یعنی کی تو اگزام جو ہیں وہ پوسپونڈ کر دینے چاہیے یہ روہت کا ماننا ہے کیا بہت شکریہ روہت آپ جڑے ہمارے ساتھ کارکرم میں آپ نے باتیں رکھی ہیں اور اقسام اس کو لے کر کے جو پرکشائیں ہیں اس کو لے کر کے آپ نے بات رکھی ہے دراصل ہریانہ ویدیالی شکشہ بوٹ نے سیکنٹری اور سینئر سیکنٹری کی جو پرکشائیں ہیں وہ آف لائن کرانے کی تیاری کی ہے اس کو لے کر کے اب بیباوکوں نے اعتراض ظاہر کیا ہے اب بیباوکوں کا کہنا ہے کہ پڑھائی ابھی تک بچوں نے آن لائن کی ہے اور اب سنکرمڑ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے تو اس لیے پرکشائیں بھی آن لائن ہی آئیوجد کی جانی چاہیے مطلب اس میں جو ہے آن لائن سسٹم کے ذریعے ہی جو پرکشائیں ہیں ان کو لیا جانا چاہیے لیکن اس پر آپ کا کیا ماننا ہے کیا واقعی میں بڑھتا سنکرمڑ بچوں کی جو پرکشائیں ہیں یا بچوں کے جو اب تیاریاں جو کی ہے سال بھر بچوں نے اس کا کیونکہ پرنام ہوتا ہے اور آگے اگلے سال کے لیے جو اب بھاوق ہیں وہ بھی تیاری کرتے ہیں بچوں کے لیے اور جو چھاتر ہیں وہ تو خیر اس پورے پرکشائوں کو لے کر کے پہلے سے یہ اتصاہت تو نظر آتے ہی ہیں لیکن اس پار ضرور کچھ حد تک نراشہ دیکھنے کو ملی ہے بچوں کی یہ شکایت بھی ہے کہ سال بھر کرونا سنکرمن کی وجہ سے ان کی پڑھائی اس لحاظ سے نہیں ہو پائی جو کی سکولوں کے اندر ہوتی ہے لیکن اب آن لائن سسٹم کے ذریعے جب انہوں نے پڑھائی کی ہے تو پرکشائیں بھی آن لائن سسٹم کے ذریعے ہی ہونی چاہیے لیکن وہیں دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کرونا سنکرمن کے دوران اب کچھ ایسے نئے نیم بنائے ہیں ہریانہ سرکار کے دورا لیکن اس کے باوجود بھی ان نیموں کا پالا نہیں ہو رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی پریشانی بنتی نظار آنے دیپک اگلے کولار امرسات کارکرم میں جھوٹ چکے ہیں بہت سواغت ہے دیپک بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں دیپک بہت سواغت ہے بتائیے نمشکار جی نمشکار جی بتائیے جی میں نے یہ کہنا چاہتا ہم جو اب کو بھی شہر پیپر اوف لائن ہے اون لائن کا سب سے پہلے اپنے پوائنٹ ساٹھ لاکھے سب سے پہلے سب سے پہلے ہمیں تو یہ سوٹنا میں چیئے کہ پیپر اوف لائن ہو کیونکہ ابھی بتو کی سہل تو ضروری ہے نا کی اچھوکیسن اگر کسی کی دیت ہو جاتی ہے انفورٹینٹلی تو اس کے لئے اب کیا اچھوکیسن رہ جائے گی اور کیا وہ پھر آگے پڑھائے کر پائے گا اب تو سب سے پہلے تو اوف لائن آن لائن پیپر ان کو پرموٹ کر دیا جائے یا پھر پوسپونین میں سے کوئی ایک اپسن چن لے گورمنٹ چیک ہے یعنی کی لگاتار اس پر ریاکشنز مل رہے ہیں دیپک بہت شکریہ آپ جڑے اور یہ جو چھاتر ہیں ان کی طرف سے لگاتار اپنی باتیں رکھی جا رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آن لائن آف لائن میں سے اب کیونکہ سالبر جب پڑھائی کی ہے اور آن لائن سسٹم کے ذریعے ہی کی ہے تو اب پرکشائیں بھی کم سے کم آن لائن جو مادیم ہیں اس کے ذریعے ہی لی جا سکیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ سالبر کی پڑھائی ہے سالبر کی محنت ہے اور ایسے میں اب یہ پرنام کا سمیں بھی ہے اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پرکشائیں آن لائن فارمیٹ پر ہی ہونی چاہیے ستویر اکلے کالر ہمارے ساتھ جججر سے کارکرم میں جوڑ چکے ہیں ستویر بہت سواگت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں سالبر کی پڑھائی ہے یہ کو سکت کر رہے موڈ دیگا اور وہ تو رہن لی کر لے تو دوسرا گلا کی دے دے سمجھ گئے جو سات چیز کے بہتر آ رہے ہیں سب کچھ انچتر آئی پر آئی مام کر رہے ہیں یہ رہن لی کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا مجھے سے ایک قانون ایک بات رہے ایک مسدد ایک سب کر دیا تم یہ کیا سر رہے ہو اپنی تانا سائز پر ہی ہوتی ہے انگریزوں سے بھی جادہ بڑھر ہوگی انگریزوں کے پاس نیئر سائٹ سے لیکن کام تو چیز لکھتے دے یہ کونسا طریقہ ہے بچے ان کا ہر چیز مبربہ دی ہر چیز مبربہ دی بہت شکریہ ستبیر جی آپ جڑے اور بہت ساری اپنے باتیں یہاں پر رکھی ہیں اور لگاتار اس منچ کے ذریعے جڑ کر کے ترشک اپنی باتیں رکھ رہے ہیں اس پیچ محید ہمارے ساتھ کالر کا رکم میں جڑ چکے ہیں محید بہت سواغت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں ہلو بہت سواغت ہے محید بتائیے سر سب سے پہلے چینل کا دن نواد کرنا چاہوں گا کہ آپ نشپکس ہو کے ہر طرح کے مدے کو آپ سمیہ سمیہ پہ اٹھا کے رہتے ہیں بہت شکریہ سر بتائیے سر میں کہنا یہ چاہوں گا آج کر بڑے پہمانے پر بڑے سوال میڈیا کا استعمال ہوتے ہیں اور ہی نہ کہیں جو نائٹ کرفیو کورونا کرفیو جو سرکار نے لگایا ہے اس کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں چل رہی ہیں سوال میڈیا پر کہ جو کورونا ہے وہ رات میں جاگتا ہے دن میں سو جاتا ہے اور کورونا کا جو چناب کو لے کر جیسے بنگال میں چناب ہیں تو وہ بھی اس پر چل رہا ہے سوال میڈیا پر کہ لوگ تندر میں کورونا کا بسواس ہے جہاں چناب ہوتے وہاں نہیں جاتا تو میرا سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کو مطلب لوگوں کو سمجھانا چاہیے لوگ بلکو ترے ہوئے ہیں جو مزدور طبقہ ہے ہمارے پردیش کا دیش کا وہ ڈرہ ہوا ہے کہ دوبارہ لوگ نہ لگے نہ جائے لوڈاؤن اور مطلب اس طرح ہمارے کھانے پینے کی دکھت نہ جائے تو لوگ پلائن بھی کرنے لگیں اس طرح سویر دکھار سب بھی نے دیکھی تو لوگوں کو سمجھانے کی سرکار کوئی بات نہیں ہے وشواص پیدا کریں لوگوں میں تب ہی کہیں کہیں لوگ اور عام لوگوں کے بیچ میں ایک پھروسہ قائم ہونا چاہیے اور تب ہی جو ڈر بنا ہوا ہے اس ڈر کو تب ہی ختم کیا جا سکے گا مونک اگلے کولر ہمارے ساتھ کارکرم میں بہت سواغت ہے بتائیے ہم آن لائن پریکشا کے بارے بتائیں چاہتے ہاں بتائیے سر کیا کہ جو پریکشا سر وہ آف لائن سے جیادہ بہتر آف لائن آن لائن سے زیادہ آف آف لائن اس لئے جیادہ بہتر کیونکہ سر جو ہم نے مہنس کری سکول میں جا پڑھ ہے تو جتنی ہم پریکٹیکل کر سکتے وہ گھر بھی تیاری نہیں ہو سکتی اس لئے ہمیں سر کیا کہ اپنی آف لائن پر اکسا ہی زیادہ بہتر ہے جس میں سر ہم آف لائن ہوگا تو اس میں ہم گھر بیٹھ چیٹنگ یا اس کے تو کر دیں گے کو پی گائیڈ میں سے اور میم آنکھوں کے سامنے کریں گے اس سے ہمارا پوصلہ اور بڑھے گا اس لئے سر ہم کو بہتر آف لائن پریکشا ہے چیئے آف لائن پریکشا کی پیروی یہاں مونک کر رہے ہیں مونک کہہ رہے ہیں کہ آف لائن پریکشا ہیں اور جو انسٹیٹیوٹ ہیں یا شریکشنک سنستان ہیں وہاں پر ہی پریکشا ہونی چاہیے آگلے کولر بلراج اس پیچھ ہمار ساتھ کرکر میں جڑ چکے ہیں بلراج بہت سواغت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں پریکشا بلراج بہت سواغت ہے بتائیے میں یہ کہنا کرتا ہوں جی پریکشا دو گھن کی چھوڑی تک بچھائی کروان چیئے جی اور کوویڈ کا جو پرکو پرکو جی جی نہیں رہا جی آ پریکشا تو آف لائن ہونی چیئے جی آف لائن ہونی چاہیے چلی ٹھیک ہے بہت شکریہ بلراج آپ جوڑے ہمارے ساتھ اور بلراج کا یہ ماننا ہے کہ آف لائن پریکشا ہونی چاہیے اور اس سے حالان کی سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ہونا چاہیے نیموں کا پالن ہونا چاہیے اور نیموں کا پالن کرتے ہوئے ہی پرکشا کو سنچالت کرنا چاہیے جو کی ابھی تک بھی کیا جا رہا ہے اور ہریانہ ودیال شکشا بورٹ نے سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری کی جو پرکشا ہیں وہ آف لائن کرانے کی اس کو لے کر تیاری کر لی ہے لیکن ابی بھاوق کی طرف سے کئی ایسے ابی بھاوق قائدہ ڈلی کے مکھے ونطری ارون کیجری وال نے کینڈر سرکار سے اپیل کی ہے کہ جو cbsc کی پرکشائیں ہیں ان کو آن لائن ہی آئیوزت کیا جانا چاہیے آف لائن نہیں کیا جانا چاہیے اور ان کا یہ ایسی آشنکہ ہے کہ کرونا ویس فورٹ کہیں اس دورہ نہ ہو جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جو بچے ہیں جو چھاتر ہیں وہ اس سے بہت اتق پرحاویت ہوں گے تو اس کو لے کر کے بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ساتھی ساتھ کرونا کے نیاموں کا پالن نہیں ہو رہا ہے چاہے وہ بسدہ ہو ریلوی سٹیشن ہو یا دوسری ایسی تو عام لوگوں کے ہی صرف چلان کیوں کٹے جارہ ہیں ایسے لوگوں کے اوپر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے سنجیب کمار اگلے کالر گروگرام سے مرسا جڑ چکے ہیں سنجیب بہت سواغت ہے بتائیے میں بولنا چاہتا ہوں کہ کورونا میں جانا چناؤ کارا رہی ہے نائٹ کرپو لگا رہی ہے سرکار کو سب جگہ دیان دینا چاہیے اور جو ہوجی تو کر نائٹ بہت شکریہ سنجیب آپ چھوڑے اور آپ نے بات رکھی ہیں اور بار بار یہ سوال ضرور آ رہا ہے اور الگ الگ درشکوں کی طرف سے یہ سوال بار بار دہرایا بھی جا رہا ہے کہ کیوں نہیں راجنیتک ریلیاں ہیں کیوں نہیں جن راجیوں میں چناف ہیں وہاں پر کرونا کے سنکرمن کو لے کر کے کوئی بھی آکڑا سامنے آ رہا ہے کیوں نہیں وہاں پر نیموں کا پالن ہو رہا ہے اور اگر وہاں پر کوئی بھی راجنیتک منچ پر نیموں کا پالن نہیں ہو رہا ہے اور اس پر گمبیرتہ آخر کس کو دکھانی ہوگی کیونکہ جو دکاری اور جو سنبندت ویبھاگ جن کے انڈر گائیڈنس میں یہ پوری الیکشن ہو رہے ہیں اور چناو آئیو کی طرف سے جب اس پر کوئی خدم نہیں اٹھا جارہ تو سب سے پہلے اس کو لے کر ایک گائیڈ لائن اور خاص کر ایکشن فلال کرنا چاہیے تاکہ عام لوگوں کے سامنے ایک نظیر پیش ہو سکے لوگ بھی مان پائیں کہ اگر عام لوگوں کے چالان کٹ رہے ہیں تو نیتاؤں اور راجنیتک دلوں کے لوگوں کے بھی چالان کٹے جا سکتے ہیں اگر وہ لاپرواہی برتتے ہیں تو کیا اس پورے کارکرم کے دوران آپ سبھی ہمارے ساتھ جڑے آپ نے اپنی باتیں ہمارے سمجھ کے ساتھ ساجہ کی ہیں اور اس توران بہت ساری چیزوں کو یہاں پر ساف کیا گیا خاص کر کے جو پرکشا کو لے کر کے بات ہے ایک بڑا سوال جو پرکشا کے آئیجت کرنے کو لے کر کیا گیا حالانکہ ہریانہ ودیال شکشا بورڈ کی طرف سے آف یہ اس طور کئی ہم نے ایسی جگہوں کی تصویر بھی آپ کو دکھائی ہیں جہاں پر نیاموں کی اویل نہ ہوتی ہوئی نظر بھی آئی لیکن آپ کو سابدھانی برتنی ہوگی ستر کہنا ہوگا